سوم تین لحاظ سے تین اعتبار سے ممتاز ہے الگ ہو جاتا ہے یہ چار جو ارکان ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے سے تین لحاظ سے یہ الگ ہو جاتا ہے سوم کی یہ عبادت اس سے الگ ہو جاتا ہے سب سے بنیادی چیز میں یہ ہے کہ سوم ایک ایسی عبادت ہے جس میں صرف ترک ہے عمل نہیں ہے یعنی اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ چھوڑنا ہے عربی میں کیا کہا جاتا ہے اس کو اتھر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایکشن ہے اس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ کو حرکت کرنی ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے عمل ہے یہ آپ کو مسجد جانا اگر جماعت سے پڑھنی ہے نماز تو جا کر کے جماعت میں نماز ادا کرنی ہے یہ عمل ہے ایکشن جیسے کہتے ہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے کچھ لیکن سوم کیا ہے صرف چھوڑنا ہے کچھ کام ہے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے بلکہ ایکشن سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے اس کو عربی میں ترک کہتے ہیں اور عربی دوان میں فعل جو ہے عمل یہ جو شریعت کے اندر ہیں اس کو جو ہے چار چیزوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے چار چیزوں پر اسے بولا جاتا ہے اس میں سے ایک ترک بھی ہے یعنی چھوڑ دینا کسی چیز کو بلقصد عبادت کی نیت سے اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ بھی کیا مانا جاتا ہے عمل مانا جاتا ہے یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے جو چھوڑنے سے تعلق ہوتی ہے یہ چھوڑنا بھی جب صحیح نیت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے ہر چیز چھوڑ دینا عبادت کا درجہ نہیں حاصل ہوتا ہے لیکن یہ جب صحیح نیت کے ساتھ یہی چیز ہو جائے تو اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے تو سوم کی عبادت یہ کس سے تعلق رکھتی ہے ترک کس سے اس میں کچھ کرنا نہیں آپ کو بلکہ کچھ چھوڑنا ہے اس عبادت کے اندر یہ پہلا ڈیفرنس اس کی خصوصیت ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی تینوں عبادت چاروں عبادت میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے زکاة دے سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے لوگ تھے تو ان کو دکھانے کے لیے سب کے سامنے مال نکالا زکاة کا مال محصل لوگوں کو دکھانا تھا میں اتنی زکاة نکالتا ہوں حج کرتا ہے یا کر سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے لیکن سونگ میں کیسی عبادت ہے جس میں یہ ریاکاری نہیں ہوتی اگر آدمی روزہ رکھا ہے تو صرف اللہ کے لیے اگر نہیں رکھا ہے تو ہاں نہیں رکھا ہے تو کس کے لیے اپنے نفس کے لیے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفس کے اندر اس عبادت کی خواہش تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیا اگر روزے میں دکھاوا ہی مقصود ہوگا تو ہر آدمی آرام سے یہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے روزے دار کی جو ایکٹنگ ہے وہ کرتا رہے جیسے یہاں مشہور ہے کہ جس دن روزہ رکھتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں تو ٹوپی پہن کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کیا ہے یہ روزہ ہے سب کے ساتھ سہری مکر لیا کہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے روزے سے سب کے ساتھ افتاری کے لیے بھی بیٹھ گئے سب جانتے ہیں کہ یہ روزے سے لیکن آرام سے اکیلی میں بیٹھ کر کے کھا بھی لے رہے ہیں پی بھی لے رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو کیا ہے کہ روزہ آدمی یہ کر سکتا ہے تو روزہ نہ رکھنے والا شخص لوگوں کے سامنے صرف ظاہر کر سکتا ہے لیکن روزہ تو نہیں ہے یہ کیونکہ روزہ کس کا نام ہے کرنے کا نام نہیں بلکہ تو رکنے کا نام نہیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دکھاوے کے لیے آدمی اگر واقعی کھانے پینے سے رک گیا ہے نہیں جو ہے کیا ہے یہ اور پورا دن ایسے گزارا ہے تو صرف اللہ کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے ورنہ روزہ کی حالت میں اتنی تنہائیاں اس کو ملتی ہیں جہاں پر وہ کھا پی سکتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہوں گا اگر نہیں کھاتا پیتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے تو صحیح معنی میں اس عبادت میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے اسی لیے اس کی دریل کے طور پر حدیث بار پر آپ خطبوں غیر میں سنتے رہتے ہیں ایک ترتیب سے میں بیان کر رہا ہوں تو دریل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث حدیث قدسی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کی سارے عمل جو انسان کرتا ہے یہ اس میں اس کا کچھ نہ کچھ اس کے نفس کا حصہ ہوتا ہے سوائے سوم کے کہ یہ وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے سوم میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا برنا دوں گا تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے ڈیفرنسز اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دوسرا فرق ہے ان چاروں جو ہے جب عبادت کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تیسرا فرق ہے سوم کا عجر اللہ تعالیٰ نے جیسے عام طریقے سے نیکیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان الحسنة بے عشر امثالیہ یا کل حسنة بے عشر امثالیہ الہ سبئی مئت ضعف الہ اضعاف کثیرا جو عام طریقے سے نیکیوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک نیکی کا عجر کم سے کم دس گناہ ہوتا ہے دس گناہ سے لے کر کے سات سو گناہ تک بھی ہوتا ہے سات سو تو سیور ہنڈر جو ہے اتنا بھی جو ہے ہوتا ہے لیکن جہاں تک روزے کی بات ہے تو روزے کا عجر کتنا ملے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر رکھا ہے اس کو بتایا نہیں ہے اس کو نہیں ذکر کیے گا اسی حدیث کو جب ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے اسی میں یہ ذکر بھی ہے میں اس کا بدلہ دوں گا حالانکہ ساری عبادات کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا لیکن ان عبادات کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ ان عبادات کا بدلہ اتنا ملے گا اور اس حد تک جو ہے بدلہ جا سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن سوم کا ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا اور یہی کہا جاتا ہے یعنی اس حدیث کی شرح میں کہ جب بھی کوئی کوئی بھی شخص دنیا کے اندر میں مثال سے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس لئے یہ مثال پیش کر رہا ہوں اگر یہ کہتا ہے یہ تو اس کا تو میں دوں گا تو لازمی دور پر وہ چیز جو پہلے سے لوگوں میں مشبور ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگی اور اس اندازے بیان میں چیز یہی ہوتی ہے یہ بیان کا جو اندازے نے اسی کے لئے ذکر کیا جاتا ہے اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب انسانوں میں یہ چیز ہے تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کتنا زیادہ عجر و سواب ہے موسیقی